مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل جب خانسی آ رہی ہونا اس کا مطلب پانی نہیں ہوتا ذہن میں رکھیں کچھ خدمتیں لوگ نخ پیسے ہی کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز دنمیان میں چھوٹی سی بات بتاتوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلفات میں نہ رکھیں اور نہ سامنے والے کو ٹینشن دیں مثال کے طور پر آپ کہیں جاتے ہیں تو جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے بول دیتا ہے ابھی تو آپ کوئی اٹھا نہیں پانی کے لیے لیکن لوگوں میں دیکھا ہے ایک خانسی آئی دو گلاس پانی کا اٹھا کے لیے یہ تکلفات سے مجھے بہت سخت چڑھ ہے میری ذاتی طور پر پانی چاہیے ہوگا تو آدمی بول دیتا ہے نا بھائی یہ میں بھی اٹھنے سے پہلے میں نے مجھے پتا تھا بھی دوسری طور پر ہوا فوراں پانی آ جائے گا پھر اس سے سب ڈسٹرپ ہوتے ہیں بیان میں سب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی کو کوئی چیز چاہیے تو موں سے پھوٹ لے وہ حصول یہ ہے یہ کتنی دیر لگتی ہے خطیب کو یہ کہنے میں کہ پانی لا دو کیا خیال ہے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے اب کھانا کھایا ٹیشو پیپر سامنے رکھاوا ہے میزمان اٹھا کے اور سامنے کر دیتا ہے بھائی سامنے رکھاوا ہے جب ٹیشو چاہیے ہوگا کر لیں گے کیوں بیٹھو دوسروں کو بھی تکلیف نہ تو خود بھی سکون سے زندگی اوزارو ہسی خوشی سمجھ رہے ہیں حضرت حکیم الامام مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی مہمان آتا نا بیٹھنے کی جگہ ہوتی کھڑا رہتا غصہ ہوتے اس کے پر بیٹھا جا بھائی تو آرام سے کیوں سر پہ کھڑا ہوئے بعض لوگ آتے ہیں نا بھاد باندھ کے بدھ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے کر کے یعنی ان کو محترم کو بولو کہ بیٹھو تو بیٹھیں گے ورنہ وہ قیامت تک کھڑا ہی رہے گا بھائی کرسی رکھی ہوئے تمیز سے بیٹھے جا آرام سے کیوں ہمیں ڈسرپ کر رہے ہیں کہ ہم تجھے بولیں گے میں سمجھا پا رہا ہوں یہ تکلفات مہمانی میں میزبانی میں اور خدمتوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جو خدمت انسان کو لینی ہوتی ہے مو سے بول دے اسی طرح یاد رکھو میرے بھائی جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو کھانا کھانے میں زیادہ اسرار نہ کیا کرو یہ بھی بری بھرکت ہے اس کو میزبانی نہیں کہتے اس کو تکلف کہتے ہیں سامنے والا ٹینشن میں آتا ہے کیونکہ میں تو یہ بھگتتا ہوں نا بھگتتا ہوں بہت زیادہ اب کہیں گئے ہیں وہاں نکلیں اس نے بولا چائے پییں گے کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے بھائی ابھی کھا کر آئے ہیں چائے بھی پی لیے کھانا بھی کھایا ہے بوتل بھی پی لی لسی بھی پی لی جو کھانے کے جتنے لوازیں مات تھے سب ہو چکے ہیں نہیں دو کپ ایک کپ چائے تو ہو جائے نہیں ایک کپ پی سکتے بھائی پھر آگے گئے پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا یہ یعنی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے دیکھو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کی راحت کا انسان خیال کرے اپنا نہ دیکھے کہ میں نے میں نے سخاوت کا اظہار کیا سامنے والے کی راحت کا خیال کرنا چاہیے اس کے سکون کا خیال کرنا چاہیے ترکی سے کوئی مہمان آئے تھے ان سے کسی نے کھانے کا ایک دفعہ پوچھا دوسری دفعہ پوچھا تو وہ غصہ ہو گئے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کیونکہ ترکی میں ان لوگوں کے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ دوسری دفعہ بھی پوچھیں اسی طرح جب کھانا رکھا واہو نا سامنے مہمان کھا رہا ہو تو ڈانگے میں خود سے نہ ڈالیں چیزیں نکال نکال کے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی جو جب رکھا واہ اور اس کے پیسے بھی آپ نہیں لے رہے تو مہمان کی مرضی جتنا مرضی جہاں ہاں سے کھائے اب ہم نے لیک پیس نکال لیا مجھے لاتیں پسند ہیں مرگی کی گھر والوں کی لاتیں پسند نہیں ہیں انا عورتیں بھی آج کل میاں پٹتے ہیں گھروں میں سینڈل سے پٹتے ہیں ایک آدمی وہ دکان میں گیا اپنی بیوی کے لیے سینڈل خرید کے چیک کر رہے ہیں اسے اس نے کہا کیا چیک کر رہا ہے مجھے مجھی کو پڑے گی تو میں ذرا چیک کر رہا ہوں کہ نرم سینڈل چاہیے تو مرگی کی لاتیں ہم کھا لیتے ہیں اگر کہیں نظر آجائے تو اب کیا ہے کہ وہ لوگ بھر بھر کے پورا پلیٹ بھر دیتے ہیں اتنی یہ زائیہ ہوگا طبیعت پر ٹینشن ہوتی ہے بھئی جب سامنے رکھ دیا آپ کا فرض ادا ہو گیا ہم نے نکال لیا بھی ہمارے ایک دورہ تھا پنجاب کا میرے ساتھ اور بھی علماء تھے تو کہیں بھی جیسے دیان کے بعد ہم کہیں گئے انہوں نے بلائے ابھی متصاب کھانا میں نے کہا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا اچھا چائے نئی بھی چائے بھی نہیں پیوں گا میں پھر بار بار کہہ رہو کیونکہ اتنا کچھ لاکے رکھ دیتے ہیں نا ان کو یہ کہ بھئی ہمارے تو بڑے عقیدت بعض لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے تو ہم اگر اتنی سی چائے رکھیں گے تو بیزت ہی ہو جائے گی تو اس میں کیک پیسٹرییاں بسکیٹ وہ جو ہم ویسے ہی اللہ کا شکر ہے ہاتھ بھی نہیں لگاتے کیک پیسٹریوں سے تو ویسے ہی وہ اتنی بھرپور چیزیں لاکے رکھ دیں سامنے تو پھر میں بار بار منع کرتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے انہوں نے کہا منع نہ کرو آپ کھایا نہیں کرو جا کے لوگوں نے کرنا ہے تو آپ بس چلے جاؤ جو لاکے رکھنے رکھ دو یہ ان کا ہیڈک ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے تو میں ان سے کہتا تھا کہ لوگ چیک بھی کرتے ہیں کہ کچھ کھایا کے نہیں کھایا کہتے ہیں تھوڑا سا تو ہو جائے نا وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ اگر مہینے کا سٹاک آپ دیکھیں تو بسکٹوں کے 38 40 ڈبے بن چکے ہوتے ہیں وہ اتنا اتنا کھا کے بھی تو اصول یہ ہے کہ تکلف سے اپنے آپ کو بولو بچا کے رکھو مزہ جب آتا ہے جب آدمی کسی کے ہاں جائے خود بولے کہ یار کھانا لے کر آؤ بھوگ لگ رہی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی محترم کو اتفاق سے بھوگ لگی بھی ہے پھر میزبان دال بھی لے کر آئے گا کھانے میں مزہ آتا ہے اچھا خیر لوگوں کو اگر یہ کہتو نا دال چاول کھاتا ہوں شوق سے میں تو وہ اتنے سے دال چاول ہوں گے اور پھر وہ اتنے بڑے بڑے بکرے ہوں گے ساتھ میں تو یہ کیا تکلف کی ہے بھائی آپ نے تو تکلف سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے ہر جگہ یہ اصول ہے شریعت کا بھی اصول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ان کے دور میں کیسے ساتھ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ایک صحابی نے نبی سے فرمایا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ ہم دونوں آئیں گے کیلے نہیں آؤں گا میں تو انہوں نے کہا کہ دو کا حساب کتاب نہیں غربت تھی یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا آپ کیسے نبی کو میں کیسے منع کروں بھائی یہ تو نہیں بس آپ آ جائیں پھر کرزے لے لے کہ کھلا رہے ہوں بتا دیا یا رسول اللہ دو کا آپ نے منع کر دیا پھر میں بھی نہیں آ رہا کوئی دل خراب نہیں ہوئے پھر انہوں نے دوبارہ دعوت کی دیکھو اللہ تعالیٰ نا بعض واقعات نبی کے دور میں ایسے لے کر آتے ہیں ایک ایک واقعے میں کئی کئی اسباق بتانا مقصد ہوتے ہیں اس میں یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ تکلفات سے پاک رہنا چاہیے انسان جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو اور دوسری بات کہ نبی اپنی زوجہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے یہ بھی پتا چلتا ہے کس قدر اہمیت کہ ان کو بھی بلاو گے تو میں آؤں گا ورنہ نہیں آج لوگ نہیں دیتے اتنی ویلیو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دفعہ بلایا آپ نے منع کر دیا تیسری دفعہ انہوں نے بلایا آپ نے فرمایا عائشہ بھی فرمایا دونوں کا انتظام ہے تو دونوں کو لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلف سے پاک رہنا چاہیے انسان کو یہ میں نے اس پر کسی کھانسی آئی نا مجھے پتا آر پچیستی ساتھ میں بھاگیں گے پیالا لیکن کہ یار مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہوگا میں خود مو سے پھوڑ دوں گا یار تھوڑا سا پانی لا دو مو سے پھوڑ دیں گے